اپنی توہین محسوس ہوتی ہے آپ کے ساتھ میں جائے یہاں آکے بات کرتی ہوں تو میرے لیے کوئی عزت کا مقام تو نہیں ہے میرے لیے ایک توہین ہے ایک تکلیف ہے کہ بار بار مجھے لوگوں کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ جی میرا ایک فیک ویڈیو کا کیس آیا تھا میرے لیے بڑا آسان ہے جو دو لوگ دو چیار دن میں شاہد بھول جائے لیکن نہیں میں انہی عورتوں کے لیے لڑ رہی ہوں کہ یہ روولز ریگولیشنز بن جائے اس سوشل میڈیا کو کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کہیں بے لگان نہیں ہے ہر ملک میں ریگولیشنز موجود ہیں اور ریگولیشنز کے ساتھ ہی اس کو دیکھئے جو آپ کے اگر آپ کا حق ہے ازادی ہے دھارے رائے تو اس کے ساتھ میرے بہت سارے حقوق جڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا بنیاد یہ حقوق کے نام کے اوپر کہ آپ میری انسٹ کریں آپ میری توہین کریں آپ میری فیک ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ ڈالیں اور مجھے جو ہے وہ انڈر پریشر لاکر میری کریکٹر کے سیسینیشن کرنے کی ناکانت کوشش کریں اللہ پاک جو ہے اورتوں کا کریکٹر بہت بھلاد اللہ پاک نے بنایا ہے اس کے اس کے قدموں کے لیچے جنت ہے اس سے بڑا کریکٹر اللہ پاک نہیں دے سکتے اور کوئی اے بی سی دی جو ہے راہ چلتا وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے لڑنا پڑے گا اور میں اپنا گیس جیسے میں نے کہا کہ میرے ہی تو میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں اس کو اب تو بہت مہینے ہو گئے دو دھائی مہینے کہ شاید میں اگر نہ آؤ تو یہ کیس دب بھی جائے لیکن یہ میری لڑائی ہے ان عورتوں کے لیے جن کے ساتھ یہ ہوتا اور وہ یہاں آ کر دھائی مہینے تین مہینے رکھتے نہیں ہیں میں رنے کے لیے تیار آ رہا ہوں میڈم آپ ججی سے انصاف لینے کے لیے آ رہی ہیں اب ججیز کو سڑکوں کے اوپر اس قسم کی باتیں سنی پڑی ہیں اب وہ انصاف لینے کے لیے کہا جائیں گے اب ججیز کو جس کے سب کی باتیں سنڈی پڑی ہیں ان سے تو اب انصاف لینے آئی ہیں وہ انصاف لینے کے لیے کہا جائیں گے یہ بات یہ ہے یہی تو بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بیس حلامت نہیں ہے جو بھی کسی ایک سپیسیفک فتنہ پارٹی کے جنڈے کے خلاف چلے گا یا اس کی جو ہے وہ اس کے مرضی کے خلاف بات کرے گا اس کو بلی ہوگا وہ بلی ہوگا وہ وکیل ہو وہ جاج ہو وہ کرکیٹر ہو وہ فنکار ہو وہ سیاستدان ہو اس کو ان کے پاس سب سے بڑا ویپن ہے بلی کرنا ہم سب کو ایز ای نیشن ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا کہ بلی ہونے سے نہ ہم دھرتے ہیں نہ ہم گھروا آتے ہیں نہ ہم پیچھے اٹھیں گے اور جو ججیز صاحبان کے ساتھ اور خاص پر پر صفح سے جو چیف صاحب ہیں ان کے بارے میں جو ہو رہا ہے باہدہ میں یہ ہماری سی جے کے بارے میں بھی وہ فلک جاوید کیا کیا نہیں بول رہی ہے کیا کیا نہیں کہہ رہی ہے اور ایک تو جرم کرتے ہیں اوپسے لٹائی کا عالم یہ ہے کہ آپ پوچھ کیوں رہی ہیں آپ دیکھ کیوں رہی ہیں آپ بلی کیوں نہیں ہوتی آپ یہ کیس بھول جائیں ان کا لیریٹر یہ ہے جو انشاءاللہ تعالی میں تو بھول لیں نہیں دوں گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چیف صاحبہ بھی ایک ہاتون ہے اور وہ تمام خواتین کی لڑائی لڑائی ہیں اس پہ کوئی امیٹریل ہے کہ میں کون ہوں امیٹریل ہے کہ یہ عزبہ بخاری کا کیس ہے یہ تمام ان عورتوں کا کیس ہے جو سوشل میڈیا پہ بلیک مل ہوتی ہیں جو بلی ہوتی ہیں اور جو یہ سب سے آسان کام پتا کیا ہے سوسائٹی کے اندر آپ نے کسی عورت کا مو بند کر آرہا ہے اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرو تاکہ وہ مو بند کر لیں تو میں تو ان عورتوں میں سے نہیں ہوں اور تمام ان عورتوں کی لڑائی میں لڑائی ہوں جو بلی ہو کے شاید در جاتی ہے اور آنٹی آنٹو کی قیام لڑائی ہے میڈم یہ مطاقی ہے آنفرچنیشن میڈم یہ مطاقی کہ یہ نو میڈ کے کیسی سوڑ کے دازوں میں چل رہے ہیں چیف جسٹس نوڑائی کورڈ نے آپ کی حکومت کو وہاں پر ججز سائد آت کرنے کے نابد ہو آئے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر ججز سائد آتی ہوئے ایک طرف آپ یہ کہنے کی یہ ریاستت سے بغاوت ہے انصاف میں تو ہیڈیم جی دوسرے طرف آپ کی حکومت جیز نہیں لگا رہے ہو نہیں ایسا نہیں ہے بھائی مجھے یاد ہے لاسٹ کبھیٹ کے نور یہ ایجنڈ آئیکن تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ میری کچھ اس کے اوپر کچھ ڈسینٹ ہے وہ میں پبلی کے لیے آنے ہی کرنا چاہتی ہونا تو یہ چاہیے کہ پینل بھیجا جائے لیکن ہمیں اسپسیفک نام بھیجے گئے ہیں وہ چیپ ڈسین صاحبہ نے غالباً اس کی مجھولی بھی دے دی ہے وہ جنڈی ہو جائے گا بات یہ ہے کہ ایک ٹے اس کے اوپر ایک سٹے پھر یہی یہ لاہور کے معاملات اسلام آباد اسلام آباد سے معاملات پشاور یہ توہورا بھائی سپن کے اندر نہ جوریسڈکشن کی کوئی قید رہے گی یہ سپن کے اندر نہ کوئی کاؤز آف ایکشن کاؤز آف ایکشن ہوتا نہیں سٹے پہلے آ جاتا بھائی عمران خان کو ملٹری کورٹ لے جا سکتے ہیں اس کے اوپر اجروں نے نوٹس کر دیا اس کے بعد میں میں خود وقیل ہوں مجھے شرم آتی ہے یہ ہو گیا ہے آب کاؤز آف ایکشن ہوا ہی نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر نوٹس کر دیا یہ آلم ہے جھوٹ بولنے کی انتہا ہے آپ کو کل سے پرسوں سے اگنڈاپورا اپنے خفت بچانے کے لیے اس کو پہنچ نہیں سکا اب وہ خفت بچانے کے لیے ہم گولیاں ماریں گے ہم پلانا کریں گے پولیس والوں نے گولیاں چلائی میں کٹیگورکلی جو ہے یہ بات چیلنج کر رہی ہوں پنجاب پولیس نے کسی کے پاس اس دن گن نہیں صرف پیئر گیس گنز موجود کی کوئی بھی اسلا آتشل اسلا جو ہے وہ پولیس کے پاس موجود نہیں ہے تمہیں تو پچیس پولیس والے جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں وہ مجھے دکھائیں نا کوئی مجھے پی ٹی آئی کا بندہ دکھائیں جو زخمی ہوا ہو زخمی کون ہوئے ہیں پولیس والے پچیس پولیس والوں کو جو ہے مار مار کے دھوہ کر دیا صرف ہٹ دیا لوگوں کے یہ دہشت گرد جماعت ہے ایک ایبنٹ نہیں سیریز آف ٹنس ہے جو ثابت کر دے کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ دہشت گرد سے باز دیا اچھا میڈم آپ نے کہا کہ کٹی کے ہاؤس جو ہے وہ دہشت گردوں کی عمال کیا جس طرح سی جے صاحبہ نے بھی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے سی ایم کٹی کے علی امین گھنڈا پوری کی سرپرستی کر رہے ہیں اور پھر آپ سے کیا ہے ریاست کے پاس گورنر راج ہے کیا ہے کس طرح آپ کیا سیجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر دہشت گرد وہاں ہاؤس میں چھپے ہوئے ہیں تو یہ تو ریاست کے لئے لارنگ سریٹ میں کبھی بھی گورنر راج کی اس کی حمایتی نہیں لیکن سوال یہ ہے کے پی کے میں دہشت گردی کی آگ لگی ہی ہے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن جو نیرو ہے وہ بنسی بنا رہا ہے رام سے بیٹھ کے یا وہ ٹانگو پر ٹانگے رکھ کے وہ سستی سی اداکاری کرتا ہے وہ واہیات قسم کے سرح لاتا ہے اور وہ گانے کو انہیں ٹک ٹاک بنا کے جو ہے وہ بچوں کو لڑا کے پاکستان کے پختون تھا کے ہمارے بچے جو ہے جن کے ہاتھوں میں لیکٹوپ ہونے چاہیے جن کے ہاتھوں میں ڈگریہ ہونے چاہیے جن کے ہاتھوں میں جن کو بائکس ملنی چاہیے جن کے وظیفے ہونے چاہیے ان سب کو جو ہے آپ نے پٹرول بانک پہ اور پولیس کے ساتھ لڑنے پہ لگا دیا ہے اور پھر آپ اس کو جنگ بنا رہے ہیں خیبر پختون خواب ورسس پنجاب نو یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک صبح کا وزیراعلا ہو کے دوسرے صبح پہ لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں آپ فیڈریشن کو نقصان کو چاہ رہے ہیں